بیماری ہوانا سنڈروم کی خوب چرچہ ہو رہی ہے میڈیکل ایکسپارٹس کے لیے ابھی بھی یہ بیماری ایک رہو سے بنی ہوئی ہے بھارت سرکار بھی اب اس سنڈروم کی تحقیقات کرے گی دیکھیں دنیا بھر کے لیے ایک بیماری ہوانا سنڈروم ابوچ پہلی بنی ہوئی ہے ابھی تک دوستوں سے زیادہ لوگ اس بیماری کی جد میں آ چکے ہیں ہوانا سنڈروم کا پہلا ماملہ سال دوہزار سولہ میں کیوبا کی راجتھانی ہوانا میں آیا تھا یہاں امریکی دوتاواز کے ادھکاری اس رہسے میں بیماری کو دنیا کے سامنے لائے تھے ان کے مطابق اس میں سر چکرانے لگتا ہے سر میں تیز درد اٹھتا ہے عجیب سی آواز سنائی پڑتی ہے ہوانا ایم بی سی میں تینات امریکی ڈپلومیٹس نے بتایا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا تھا دونوں ہاتھوں سے کان بند کرنے پر بھی یہ آوازیں دھیمیں نہیں ہوتی تھیں لمبے وقت تک یہ آوازیں سننے کے بعد لوگ بیمار ہو گئے بیہوشی چکرانا سردرد اُلٹی آنے جیسے لکشر دکھائی دیئے کئی لوگوں کی یاد دارست تک چلی گئی دوہزار سترہ میں ایسی قریب 20 سے زیادہ ڈپلومیٹس کو جاج اور الاج کے لیے امریکہ واپس بلالیا گیا سنڈروم ہے جو ہوانہ میں ڈپلومیٹس میں دیکھا گیا تھا جس میں ہیلوسینیشنز یعنی عجیب عجیب سی آوازیں آنا سنائی دینے کی شمتہ کم ہو جانا سینٹرل نروس سسٹم پربھاویت ہو جانا اور ایک طرح سے بریز زیبڈ ہو جاتا ہے وہ بلکل ایک ایسی عوستہ میں آ جاتا ہے جس کو ہم ٹرانس بھی کہہ سکتے ہیں یا نیورولوجیکل ڈیفیشیٹ کی عوستہ میں آ جاتا ہے سینسیشن کم ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی بےہوشی بھی آ سکتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہی اس کی اصلی شروعات کہاں سے ہوئی تھی تیس دسمبر دوہزار سولہ کو ہوانہ میں امریکی دوتاواز کے سی آئی اے سٹیشن میں تینات خوفیہ ویبھا کا ایک ادھکاری دوتاواز کے ہیلتھ آفیس میں پہنچا اس نے ڈاکٹر کو بتایا کہ وہ بیتی رات اپنے گھر پر تھا اسے عجیب سی آوازیں سنائی تھی ایسا لگا کہ اس کے سر پر کوئی بہت بھاری چیز رکھ دی گئی ہو تی آئی اے کو پتا تھا کہ کیوبا کے انٹیلیجنس کے ادھکاری امریکی دوتاواز میں کام کرنے والے امریکیوں پر لگتار نظر رکھ رہے ہیں اس لئے شک کیوبن انٹیلیجنس پر گیا حالکہ سموندھ میں سی آئی اے کے پاس کوئی سبوت نہیں تھا شک یہ ہے کہ یہ سنڈروم کسی ہائی پاور مائکرو ویو کی کرنوں سے ہو رہا ہے جنہیں کسی سوشل گیاجٹ کی ذریعے بھی پھیجا جا رہا ہے امریکیوں نے اس سے مائکرو ویو ہتھیار بنایا حالکہ اس کے پاس اس بات کو کوئی ثابت کرنے کیلئے تھوز سبوت نہیں تھا مائکرو ویو ایک پرکار کی الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن ہے یہ ریڈیو ترنگیں الٹر وائلٹ ایکس رے اور گاما کرنے جیسی ہوتی ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے اور اس میں زیادہ تر جو وہ سیمٹمز ہوتے ہیں وہ ایکسپلینیبل نہیں ہوتے کسی بھی ایک پرٹکولر نیورولوجیکل ڈیزیز سے تو حوانہ سنڈروم ایک مکسچر ہے کئی چیزوں کا جس کو ہم سائیکیٹرک سیمٹمز بھی کہہ سکتے ہیں وائرل انوالمنٹ اور برین کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ سڈن شوک کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور کم اوکسیجن ملنے سے برین کو یا بہت بھیڑ میں رہنے سے یا مینٹل سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ حوانہ سنڈروم ہے بھارت میں بھی حوانہ سنڈروم دستک دے چکا ہے سال دوہزار اکیس میں بھارت میں اس کا پہلا ماملہ آیا اس بیماری کا سٹھی کارن ابھی تک پتہ نہیں لگ پایا ہے لیکن بھارت میں بھی اس کی جاج شروع ہو چکی ہے بھارت میں حوانہ سنڈروم کی ماملوں کو لے کر کیندر سرکار وچار کرے گی سرکار نے کرنا تک ہائی کورٹ میں کہا بھارت میں حوانہ سنڈروم کی ماملے پر گوھر کرے گا بینگلوروں میں ایک شخص نے کورٹ کا دروازہ کھٹکٹایا تھا جس میں بھارت میں ہائی فریکوینسی والے مائکرو ویب ٹرانسمیشن کی روک تھام کی جاج کی مانگ کی تھی ہائی کورٹ نے تین مہینے کی بھیتر سرکار سے اس کی جاج کرنے کو کہا پچھلے دنوں ہم نے اس کی بات کی تھی اب مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کس پریپیکش میں کی تھی لیکن اس سے ملتے جلتے کیسز تو ہم لوگوں کے پاس آتے رہتے ہیں لیکن یہ سارے سیمٹم ایک پیشنٹ میں ہو ایسے بہت کم کیسز دیکھے گئے پچھلے کچھ سالوں میں آسٹریلیا، فرانس، چین میں راجنائی کو جاسوسی اور امریکی آدھکاریوں میں اس رہاسے میں ہی بیماری کے لکشن ملے ہیں بیور رپورٹ نیوز ای ٹی خبروں میں یہاں وقت تو چلا ہے چھوٹے سے بریک کا جلد لوٹیں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ یہ ہے نیوز ایٹی نیٹ وارک